السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگے مدینہ یوٹیوب چینل دوستو رمضان کا مہینہ چل لہا ہے اور رمضان کے مہینے میں بہت سارے سفیر بہت ساری جگہوں کا رکھ کر چکے ہیں بہت ساری مساجد میں پہنچتے ہیں چندہ کرنے کے لئے تو اب انہی سفیر حضرات کے لئے جامعہ عربیہ آشرفو العلوم حیدر پورا سیر نگر کشمیر کی طرف سے ایک اپیل جاری کی گئی ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس اپیل کو سن لیجئے اور ہو سکے تو اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے چلیے دوستو میں آپ حضرات کو وہ اپیل سنا دیتا ہوں مساجد کے عیمہ اور متولیان اکرام سے گزارش مدارش کے خاطر چندہ اکھٹا کرنے والے سفرہ کی کتنی فضیلت ہے اس کا اندازہ آپ درجزیل و آحادیث سے لگا سکتے ہیں آحادیث میں ان کو مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر کا درجہ اور مرتبہ دیا گیا ہے حضر رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کے ساتھ زکاة وصول کرنے والا عامل اللہ کی رحم جہاد کرنے والے گازی کی طرح ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر لوٹائے اسی طریقے سے حضر جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک چھوٹا سا کافلہ آئے گا یعنی زکاة وصول کرنے کے عامل آئیں گے جو مبغوض ہوں گے یعنی طبعی طور پر تم ان سے متنفر ہوں گے کیونکہ وہ ان کا مال لینے آئیں گے لہٰذا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں مرحبا کہو اور ان کی خدمت میں زکاة کا مال حاضر کر دو عبو داود اس لئے مساجد کے عیمہ اکرام اور متولیان اکرام سے گزارش ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی بھی صفیر یا کسی بھی ادارے کا کوئی نمائندہ چندہ اکھٹا کرنے کے گرسے حاضر ہو تو خبردار خبردار ان کو دروازے پر نہ بیٹھایا کریں بلکہ مقامی مسلیان اکرام میں سے کسی ایک صاحب کی مستقل طور پر یہ ذمہ داری لگائی جائے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد صفوں میں چندہ اکھٹا کریں اور جتنی بھی رقم جمع ہو جائے وہ عزت کے ساتھ اس ادارے کے نمائندے کے سپرد کر دی جائے اور ان سے رسید کاٹی جائے ایک اسادزہ، اجامیہ، عربیہ، اشرف علوم، حیدر، پورا، سیرنگر، کشمیر تو دوستو یہ بہت اچھی اپیل کی گئی ہے واقعی اگر دو چال لوگ ہر مسجد میں ایسے تیار ہو جائیں نمازی دھیان دے لیں کہ جو چندہ والا آ رہا ہے اس کی عزت کی جائے اس کی تقریم کی جائے اور سب لوگوں سے ملا کر کے اکھٹا کر کے ان عالم صاحب کو یا جو صفیر ہے اس کو دے دیا جائے اور رسید لے لی جائے تو کتنا ہی اچھا رہے گا عزت اور وقار صفیر کا مجروع نہیں ہوگا برقرار رہے گا تو دوستو امید کرتا ہوں پوری بات آپ کو سمجھ میں آگئی اس کے متعلق کیا کہنا نیچے کمنٹ کر دیجئے اور پہلی بار اگر چنل پر آئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے دوستو پھر ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ